بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلیٰ علی ابراہیم انکا حمید و مجید مرسی خاتین وزرات السلام علیکم اٹھارہ رمضان مبارک کی سہری سہری کو ہمیں اختیار کرنا ہے اور مغفرت کا جو عشرہ ہے اس کے اب یہ آٹھویں روز آگیا وہ آپ کو یاد ہے نا بات مولانا صاحب نے کہی تھی پہلے دس روزے چلتے ہیں اگلے دس روزے بھاگتے ہیں اور پھر تیسر عشرے کے دس روزے اڑتے ہیں پیس کا اندازہ آپ لگا رہے ہیں آج کی نشست اور محفل کیلئے میں درخواست کروں گا آپ سب سے اور پیشتر آپ کو بتاؤں گا کہ آج چھے وزے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ والعزیز اور آج آپ صفائی کا بھی انشاءاللہ احتمام ہوگا اور مہکنے کا بھی احتمام ہوگا کس طرح سے ہوگا وہ تو آپ دیکھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ والعزیز سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دسنیف کہے فقیر اس میں سے ایک قباس آپ کے خدمت پر پیش کرتا ہوں ایک روز میں میرے مرشد نے بڑی عجیب بات مجھے کہی جس پر میں حیران ہوا کیونکہ مجھے تب اس بات کی سمجھ نہ آئی تھی ان کی بہت ساری باتیں گھنٹ و غور و فکر کے بعد مجھے سمجھ آتی ہیں اور اکثر باتوں کی سمجھ مجھے ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آئی مرشد صاحب سید یعقوب علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں نے تو شیطان سے دوستی کر لی میں یہ سن کر بہت حیران ہوا لیکن عدب کے باعث خاموش رہا وہاں سے واپسی پر سارا رستہ اور بعد ازہ رات کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد بھی تنہائی میں اس جملے پر غور کرتا رہا لیکن سمجھ نہیں آیا کہ ایک نیک انسان شیطان سے دوستی کیسے کر سکتا ہے اب مرشد صاحب کا احترام بھی تھا ڈانٹ کا خوف بھی میں سوچتا رہا سوچ کو الفاظ میں یوں ڈھال لوں کہ ڈانٹ بھی نہ پڑ جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے آخر سمجھ آگئی دو روز کے بعد جب ان کے پاس چائے پی رہا تھا تو اچانک میں نے سوال پوچھا حضور اگر شیطان مجھ سے دوستی کر لے تو میں نیک تو رہنے ہی پاؤں گا بلکہ مزید برا ہو جاؤں گا مرشد صاحب کہنے لگے شیطان تو تیرا دوست نہیں بنے گا میں نے کہا میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے بولے انسان جس کو دوست بناتا ہے اس کا برا نہیں بھلا چاہتا ہے تو شیطان اگر دوستی کرتا ہے تو تمہیں الٹا نہیں سیدھا راستہ دکھائے گا حالانکہ اس کی سرشت میں تو راستے سے بھٹکانا ہے یوں مجھے اس جملل کی سمجھ آگئی کہ شیطان سے دوستی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب وہ مجھے بہکا نہیں سکتا اسی طرح مرشد صاحب ایک روز فرمانے لگے سرفراز میاں میں نے تو ایک روز رب تعالیٰ سے کہا اٹھا یہ سب کچھ لے جا مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے بس اپنا ذکر چھوڑ جا اب یہ بات سننے کے بعد میں پھر سوچ میں پڑ گیا مغربی تعلیم کے باعث الفاظ میں علچ کر یہ سوچنے لگا کہ یہ تو ناشکرہ پن ہے شاہ صاحب ولی اللہ ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سب لے جاؤ بس اپنا ذکر چھوڑ دو یوں آدھی رات تک یہ ممہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ مرشد صاحب نے اتنی بڑی ناشکر گزاری کیسے کر لی آخر فجر کے قریب یہ نکتہ حل ہو گیا یہ تو بہت بڑی بات تھی نکتہ یوں سمجھ میں آیا کہ رب اگر کسی شخص کو اپنا ذکر عطا کر لے کہ تو میرا ذکر ہی کیا کر نتیجہ تن جو رب کا ذکر کرے گا وہ اسی کو پکارے گا اور رب پکار کر فورا جواب دیتا ہے رب پکار کا فورا جواب دیتا ہے جب رب پکارنے والے بندے کی طرف متوجہ ہو گیا اور بندہ پکارتے پکارتے اس مقام تک چلا گیا تو جہاں چلا گیا جہاں بس تو ہی تو کا مقام آ گیا جہاں دوئی ختم ہو گئی اور رب اور بندہ ایک ہو گئے جب دونوں ایک ہو گئے تو پھر سب کچھ اپنا ہے یہ الفاظ کا کھیل بھی عجیب ہے ہم ان الفاظ کے ظاہری مانے لیتے ہیں ان کی گہرائی اور حکمت کو نہیں دیکھتے گفتگو کے تین رنگ ہیں جھوٹ سچ حقیقت اگر میں ایک بات کہتا ہوں تو وہ بات یا جھوٹ ہوگی یا سچ یا پھر میں حقیقت بیان کر رہا ہوں جھوٹ کے بارے میں تو وضعات کی ضرورت نہیں وہ بات جو سچ نہیں ہے وہ جھوٹ ہے لیکن سچائی اور حقیقت میں فرق دیکھنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ جو سچ ہو حقیقت بھی ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو حقیقت ہو وہ سچائی بھی ہو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرض کرے میں ایک شخص سے ملنے گیا میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا شراب پی رہا ہے واپس آ کر حضب فطرت میں نے لوگوں میں پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ فلاں صاحب تو شراب پیتے ہیں اب اگرچہ یہ سچ ہے لیکن ضروری نہیں ہے حقیقت بھی یہ ہو کوئی آدمی جا کر ان سے یہ بھی استفسار کرے تو وہ جواب دیں کہ وہ مجھے ایک مرض کے لیے ڈاکٹر نے روزانہ مخصوص مقدار میں دوا کے طور پر یہ اگر ہم الفاظ کے پیچھے چلے جائیں تو حقیقت کا ادراک نہیں کر پائیں گے ابھی چند روز قبل ہمارے گھر پر ایک فیملی ملاقات کے لیے آئی تھی اس میں تقریباً چھبیس سال کا ایک نوجوان بھی تھا اچانک گفتگو کا رکھ گوست سے پینی گفشپ کی طرف مڑ گیا ہم امون گفشپ کے نام پر غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے ایک روز ایک صحابی بہت گھبرائے ہوئے دوسرے صحابہ کے پاس آئے اور زاروں قطار رہتے روتے ہوئے کہنے لگے کہ آج میں نے اپنی ذات پر بڑا ظلم کیا میں کسی عورت کے پاس سلا گیا اس ان کا صحابہ نے کہا آپ کی کیفیت دیکھ کر تو ہمیں یہ خدشہ گزرا تھا کہ شاید آپ کسی کی غیبت کر بیٹھے ہیں ہم لوگ بھی عموماً غیبت کو گفشپ اور گوستپ کے طور پر لیتے ہیں الفاظ سے کھیلنے سے اعتراض کرنا شاہیے کیونکہ اس میں نقصان کا احتمال ہے لفظوں کی اصلیت میں اتر کر ہی حقیقت تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے موزز خاتین وزاد میں آپ سے آج یہی ذکر کر رہا تھا کہ آج صفائی کا بھی احتمام ہے اور مہکنے کا بھی احتمام ہے پتہ نہیں آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً دیکھا ہوگا بڑے بھلے لوگ ہوتے ہیں جو مشکیزہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ پانی کا چھٹا جو لگاتے ہیں اب تو ہمیں کم کم شب شاید دکھائی دیتا ہے تو آپ کبھی وہ وہ اینگل دیکھیں ان کی اپنائیت دیکھیں اس کے ساتھ اور پھر پانی کے چھڑکانے کا ایک عمل دیکھیں تو وہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں بس سہراب کرتے چلے جاتے ہیں بڑی خضب کی کمال کی فیلنگ ہوتی ہے آپ کا مز کم ان کا اگر لباس دیکھیں تو بہت سادہ اور اس سے یعنی وہ ایک اہم بات نہیں ہے اہم بات ہی ہوتی ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے ایک فون کال ہے ہمارے پاس مریم بی بی کی جی اسلام علیکم مریم بیٹا آپ کیسے ہیں خیریت سے جی اللہ کا شکر آپ سے ہیں انکر ٹھیک ہے الحمدللہ انکر بہت بہت شکریہ مجھے آپ کا گفت ملی گئے اچھے مبارک ہو جی شکر الحمدللہ یہ تو رسید دعوی آپ نے دے دیا مجھے کرلی ملا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جیتے رہے بیٹا آپ جیتے رہیے انکر میں نے آپ سے ایک بات یہ کہنی تھی کہ میری ماما آپ کی بہت زیادہ شکین ہے وہ آپ کی دعا میں بھی بہت خوش ہوکے دیکھتی ہیں اور وہ آپ کو بہت زیادہ دوائیں دی اچھے آپ ان سے کہیے گا اور دعا بھی ضرور کریں اور بہت شکریہ آپ کا مریم جیتے رہیے بیٹا جیتے رہے عزیز خاتین وزرات آج دو شخصیات ہمارے ساتھ ہوں گی اور یہ آپ دیکھئے گا کہ اللہ تعالی بڑا مسبب الاسباب ہے خاتین وزرات بڑا مسبب الاسباب ہے میں تو کہتا ہوں بندہ مانگتا ہے اور وہ مالک پورا کر دیتا ہے ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے مانگنا چاہیے کیونکہ اس نے تو پورا کر دینا ہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے لیکن میں بڑا غرض والا ہوں اور پاکستان کے معاملے میں تو بہت ہی غرض والا ہوں اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے پاکستان کی فتح کے لئے ضرور دعا کیجئے گا آسٹریلیا سے جو میچ ہے میں کہاں بازا ہوں گا خیر اللہ تعالی ہم پہ محرمانی کرے ایک سپریم بریک کی طرف بڑھنا ہے اور ان کا بھلا جو اتنی اچھی چائے بنا کے دے جاتے ہیں اور امید گل جتنا اچھا کام ہمارے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں اس کی جزاہ دے ایک سپریم بریک کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے السلام علیکم وزرز خاتین و حضرات نور رمضان کی لائیو سہری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اللہ بھلا کرے نیئے راپا کا کہ شخصیات کے مطابق لفظ مستار جب لینے ہو تو وہاں پیدل ہوں ہیں بلکل تو وہ ان سے بڑی مہربانی ہوتی ہے یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے شکر الحمدللہ جن شخصیت کو مجھے دعوت دینی ہے بظاہر ایک عام انسان ہے عام انسان سے آپ ضرور ڈرہ کریں اور میری اگر مانیں تو خاص طور پر اگر آپ کی اہلیہ آپ کی بہت زیادہ مانتی ہیں یعنی آپ کے آنکھے میں ہیں اور وہ آپ کی بات مانتی ہیں تو ان سے بھی زیادہ ڈرہ کریں کیونکہ ماننے والا جو ہوتا ہے وہ آزمائش ہوا کرتی ہے اس کی جس کی وہ مانتا ہو کبھی اس بات پر غور کیجئے گا ایک عام انسان نظر آتے ہیں بہت تحمل سے ٹھر ٹھر کر بات کرتے ہیں برمینگم سے عالی تعلیم حاصل کی ہے بڑے بڑے عدوں پر فائز رہے اور فائز ہیں مگر جو نظر آتا ہے ہمیشہ ویسا ہوتا نہیں ہے شاہ صاحب کی شخصیت اس تصویر جیسی ہے جس پر پردہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ مناسب وقت پر پردہ کشائی کی جا سکے ایسا ان کا معاملہ ہے ان کی تصویر سے پردہ ہر ایک کے سامنے نہیں اٹھتا مگر پھر بھی کئی دہائیوں سے لوگ یہ پردہ اٹھا کر فائز حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ نے ان کو صاحب کشف بنایا ہے ولیوں کے کئی سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی مرضی سے لوگوں کے کام آنے کا سلسلہ جاری ہے ہماری خوشبختی ہے کہ ساہر کی مبارک ساتھوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اور آپ ستار میں بھی آپ کی ملاقات دیتے ہیں السلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب کس سے بھی جزاکم اللہ اس پہر میں آپ کا کسی کو میسر آ جانا بالخس خس جو آپ کے معمولات ہیں تو یہ تو کوئی تبرک ہی ہے شاہ صاحب ایسے آپ کی عناعے تھے آپ ایسا سمجھتے ہیں بہت محبت آپ بہت محبت اور میں وہ آپ سے جو کامبینیشن کی بات کر رہا تھا خاتین اوزاد تو اب آپ ذرا دوسرے نام اور دوسری شخصیت کا بھی استقبال فرمائیے آج کے ہمارے پروگرام کی دوسری شخصیت جن کی آواز سن کر روم اس طرح یاد آ جاتا ہے کہ تیری آواز مکہ اور مدینہ ربنات پڑھتے ہیں عارفانہ کلام پڑھتے ہیں تو ہر لفظ کو مجسم کرتے تھے اور سننے والے کے دل پر ایک اثر انگیز تاثر سوڑ دیتے ہیں کئی دہائیوں سے ہماری سماعتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رس انڈیل رہے ہیں تشریف لاتے ہیں سید فصیر دین سور وردی سام السلام علیکم السلام علیکم تیہ جی کیسے آم الحمدلہ طبیعت اچھ السلام علیکم آج تو شاہ ہول سکوئر ہو گیا ماشا اللہ میں اس سے پہلے کہ سرپران شاہ سب سے بات کروں شاہ جی ایک بات آپ سے میں نے پوچھنی تھی جی جی میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپ یہاں ہیں بزاہر لیکن ہوتے آپ کہیں اور ہیں بڑی گیاری بات کر دیا تھا میں نے شاہ جی کچھ غلط تو نہیں کہا ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات آپ سے کسی اور نے بھی کہی جی آنکھیں ٹھیک صحیح کیونکہ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ چکے کہیں اور ہوتی ہیں تو وہ تو چکلی کھا جاتی تو وہ ہم تو کہیں اگزیسٹ نہیں کرتے اس کے اندر ماشا اللہ بڑی مراشا شاہ صاحب میں کوئی جو بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ان سب کی طرف سے آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ فجیسٹ بھائی ہم افطار میں جب ملاقات ہوئی تو ذکر کہیں سے چھڑا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا تو شاہ صاحب بالخصوص گفتو کو فرما رہے تھے پوری انسانی ساخت کا کہ اگر کوپڑی کو دیکھیں پچپن تکڑوں سے مل کے بنی کان کی سٹرکچر کیسے کہاں سے ورکنگ کرتی ہے تو بلکل ایک موجزے کی صورت ہے انسان اگر سٹیڈی کے اندر میں جائے تو شاہ صاحب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں میں اس وقت ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی جو بیک بون ہے یہ کسی بھی سٹینڈر سے اسے دیکھیں حقیقتنی یہ موجزہ ہے اس کے اندر جو فلیکسیبیلیٹی ہے اور at the same time اس کے اندر جو صلاحیت ہے بوجھ اٹھا لینے کی اور شاکس کو ابزارب کر جانے کی شاک ابزارب کر جانے کی اس پر اگر گوھر کرے تو انسان رب تعالیٰ کی قدرت کا نہ صرف قائل ہو جاتا ہے بلکہ رب سے متاثر ہو کے اس سے عشق کرنے لگتا ہے اسے پیار کرنے لگتا ہے سوال سب سے بڑا عجوبہ انسان کا ذہن ہے دماغ ٹھیک کہنے کو تو اس کا سائز چھوٹا ہے اتنا بڑا سائز نہیں ہے اس کا لیکن جو قوتیں اللہ نے اس کے اندر پر نا کی وہ ناقابل تصور ہے بڑے سے بڑا جینئس اپنے ذہن کا 42-50% استعمال کرتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جینئس ہے لیکن جو اس میں چھپیوی بقایا قوتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور اگر کہیں اس کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس انسان پہ جن آ گیا اس انسان پہ آسیب آ گیا وہ درقیق اس انسان کی اپنے دماغ کا کرچمہ ہوتا ہے آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کتابوں میں سنا بھی ہوگا اولی اکرام کے بارے میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام پر مٹا ڈالا مٹا دیا اپنے ارادوں اپنے خواہشات اپنے تمناوں ویل کو سرنڈر کر دیا سب کو اللہ کے ارادوں کے ماتحد کر دیا اللہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور انہیں اس قوت سے نوازتا ہے کہ یہ بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس ہو جاتی ہیں ٹھیک ٹھیک جب انسان اللہ کے حضور ٹوٹل سرنڈر میں چلا جائے تو پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑا ہوکے اپنا کمانڈر جو ان سے سینکوہ میل دور ہے وہ خطبہ کے دوران ان کو انسٹرکشن دیتا ہے اور وہ کمانڈر اسے رسیب کر کے اس پر عمل بھی کر لیتا ٹھیک اور فتح ہوتی ٹھیک یہ انسانی ذہن ہے آپ کبھی انسان کی دماغ کو غور سے دیکھیں تو وہ آپ کو چار حصوں میں تقسیم ملے گا ایک اس کی تقسیم ایسے اور دوسری تقسیم ایسے چار حصوں میں اس کو بارک بینی سے آپ دیکھیں اس میں چھوٹی چھوٹی ڈیوی آم بنی بھی دکھائی دیتی ہیں ایرگولر شیپ وہ اس کے موڈیولز ہیں اور ہر موڈیول کے اندر سیل سے ہر سیل کا اپنا ایک فنکشن ہے اور پھر وہی سیل جب آپ اس موڈیول کے اندر دوسری سیلز ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو وہ اس موڈیول کا انڈویڈیل فنکشن بن جاتا ہے اور وہ موڈیول دوسرے موڈیولز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو وہ اس حصے کا ایک فنکشن ہو جاتا ہے یہ جو بات ہو رہی تھی کان کی افتار ٹرانسمیشن میں تو میں ارز کر رہا تھا کہ ہمارا کان سنتا نہیں بلکہ یہ صرف ان لہروں کو کیس کرتا ہے رسیب کرتا ہے اور اس کو ٹرانسمنٹ کر دیتا ہے کہ ہمین برین وہاں ایک ہیرنگ سینٹر ہے اس میں کمال یہ ہے کہ ہیرنگ سینٹر اسے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے ان وائبریشنز کو انٹو ورڈز اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب کام کرتا ہے اس سے جرا ہوا ایک سپیچ سینٹر ہے ان الفاظ کو وہاں بھی ٹرانسفر کر دیتا ہے اور دیکھئی یہ اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے ہم تو اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے سیٹلائٹ سپیس میں بھیجا اور اس کے راکٹ کا ایک حصہ جسے ہم سٹیج ون کہتے ہیں وہ ایک خاص ہائٹ پر جا کر خود سے علیدہ ہو گیا مریق سے دوستی کا پیغام ہی کلی بات ہو رہی تھی جی اور پھر سٹیج چوز کے علیدہ ہو گئی پھر سٹیج ثری علیدہ ہو گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کمال ہے جب کسی حصے کا کام ختم ہو تو وہ آرومیٹیکل اس بوجھ کو ایک طرف پھنگ دیتا ہے یہ جو سپیچ سنٹر ہے وہ صرف چار سال تک ایج زیرو سے لے چار سال تک ان الفاظ کو لیتا ہے اور اس کو سٹور کرتا ہے اچھا وہ صرف چار برس تک اس کو یہی سے جوڑیں گے ہینا بی بی کی سکھر سے کال ہے اور جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کی آپ کو بتاؤں گا میرے ذہن میں کیا ہے جی ہینا السلام علیکم السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے جی رہے ہیں لیکن ہوتے کئی اور ہیں کیونکہ یہ ہے وہ تشریح اس کی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا ایک سپریم بریک کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور آج نور رمضان کی سپریم ٹرانس میشن آپ دیکھ رہے ہیں اگر مجھ سے کوئی ناراض نہ ہوتا ایک سپریم بریک کے بعد ملتے ہوں سے